کہ ابھی لوگو آپ کو عظمت مصطفیٰ کا اندازہ نہیں ہے what highly esteemed station did holy prophet possess in his life and what would be this open what would be discovered and exposed when he will appear on the day of judgment then people would be shocked to know about his spiritual highly esteemed station آقا علیہ السلام کو اللہ نے وہ مقام اتا کیا کہ ساری کائنات سے ماورا عالم مقا نیچے رہ گیا لا مقا نیچے رہ گیا جبرائیل نیچے رہ گئے رف رف نیچے رہ گئے ملائکہ نیچے رہ گئے عالم خلق نیچے رہ گیا اس مقام پر پہنچے جہاں خدا تھا اور مصطفیٰ تھا اور سارے پردے ہٹا دیئے عظمت وہ دی جو کسی اور کو کبھی نہ ملی تھی اور قیامت کے دن پھر جب ساری دنیا نفسہ نفسی کے عالم میں ہوگی اللہ کی حمد کا دفریگ آف ریز حضور کے ہاتھ میں دیا جائے گا پھر حکم ہوگا کہ اللہ پاک اپنی کرسی کے ساتھ حضور علیہ السلام کی کرسی آش پر بچھائیں گے اور اللہ پاک پوچھیں گے میرے محبوب بتا آپ کی امت کے ساتھ کیسا سلوک کروں آپ کی امت کے ساتھ وہ کروں گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے وَلَا سَوْفَ يَوْتِيكَ رَبُّكَ فَطَرْضَعُ وہ عظمت کہ جب جنت میں جائیں گے امام محمد بن حنبل ہی ریپورٹس نوایت کرتے ہیں کہ وَلَا سَوْفَ يَوْتِيكَ رَبُّكَ فَطَرْضَعُ اللہ حضورﷺ کا استقبال کر رہا ہوگا جنت کے دروازے پر مسند امام محمد بن حنبل نے حدیث سعی روایت کی پھر حضورﷺ سجدے میں گر کے اللہ کی حمد بیان کریں گے اس کے بعد پھر واپس آئیں گے اپنی امت کو بخشوائیں گے بخشوانے کے بعد پھر جائیں گے تو فرمایا جب دوبارہ داخل ہوں گا اللہ رب و عزت جببار جو ہے وہ مستقبلی میرا استقبال کر رہا ہوگا ہر بار جب حضورﷺ جنت میں جائیں گے اللہ استقبال کرے گا ایک طرف لوگوں عظمتِ مصطفیٰ کا یہ عالم کہ رب استقبال کرتا ہے رب کعبہ قوسینِ عوضنا کے مقام پر بٹھاتا ہے رب عاش پر اپنے ساتھ کرسی بچھاتا ہے ایک طرف یہ عالم اور ایک طرف مدینہ کی بیمار عورتوں اور بچے بچیوں کی انگری پکڑ کے مدینہ کی گلیوں میں گھومتے ہیں ایک عورت جھاڑو دیتی تھی مسجد نبوی کا جھاڑو فوت ہو گئی رات کے وقت لوگوں نے دفنا دیا حضورﷺ کو نہیں بتایا دو دن گزر گئے حضورﷺ نے دیکھا اس مائی کو نہیں دیکھا وہ جو حبشہ کی افریقہ کی کالی مائی تھی نہیں دیکھی عرض کے جارز اللہ فوت ہو گئی نراز ہو گئے فرمایا تم نے اس کی جان کو ہلکا جانا لے چلو مجھے اس کی قبر پر سیابہ کو لے کر اس حبشہ کی سیاہ فام مائی کی قبر پر جنازہ ادا کیا مصطفیٰ نے اور یہ میسج دیا کہ انسان کوئی ہو اس کی عظمت کو آگے اوپر کرنا یہ میرا پیغام ہے جنازہ گزر رہا ہے بخاری شریف میں آتا ہے آقا علیہ السلام جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو گئے احترام میں کسی نے آہستہ سے آسکی یا رسول اللہ یہ یہودی تھا یہ واضح جیو یہودی کا جنازہ ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا اب علیہ السلام یہودی تھا کیا انسان نہ تھا میں انسانی جان کے احترام کا تصور دے رہا ہوں ارے انسانی جان کے احترام کا تصور مصطفیٰ نے دیا عدل کا تصور مصطفیٰ نے دیا احسان کا تصور مصطفیٰ نے دیا جمہوریت کا تصور مصطفیٰ نے دیا انسانی حقوق کا تصور مصطفیٰ نے دیا اخلاق و احسان کا تصور مصطفیٰ نے دیا شیارٹی اور صدقہ کا تصور مصطفیٰ نے دیا اور تمام حقوق کا تصور مصطفیٰ نے دیا جب اس سے بہتر نہ کسی کا حسن ہے نہ کسی کا اخلاق ہے نہ کسی کا کردار ہے نہ کسی کی عقل ہے نہ کسی کی تعلیم ہے تو پھر اسے چھوڑ کر انسان کسی اور کے پیچھے کیوں جائے گا